اسلام علیکم نیا دور پر خوش آمدید اس وقت ہم ایک بک فیر میں آئے ہیں جو انفرمیشن ٹکنالوجی یونیورسٹی کا زیرے احتمام منقت کیا گیا ہے اور یہ بک فیر ارفا ٹکنالوجی ٹاور کے اندر جو ہے وہ منقت کیا گیا ہے اس بک فیر میں مختلف جو ہے پبلیشرز اور بک سیلرز جو ہیں انہوں نے اپنے سپیٹال لگائے ہیں تو آئیے ان پبلیشرز بک سیلرز اور یہاں پہ جو خریدار آرہے ان کے پاس چلتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کا اس بک فیر کے بارے میں کیا کہنا ہے ایدھر سے ریسپونس اچھا ہے ٹھیک ہے آئی ٹی سے ریلیٹیڈ زیادہ بکس ہیں اور انجنیرنگ سے الیکٹریکل سے تو اچھا ریسپونس ملائز پہ پوزیٹی کی طرف سے بھی اور شوڑنٹ کی طرف سے بھی لیکن موسی میں نے یہاں دیکھا ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ نہیں انٹرسٹ نہیں ہے بکس میں بکس پڑھنے میں یا تو کوئی سیلیکٹیڈ آرہ ہیں جن کو بچے بڑھتے ہیں کچھ سیلیکٹیڈ پبھلیشرز ہیں تو اس رہاں گئی ریسپونس اتنا پوزیٹیو نہیں آرہا جس تائم کوئی بھی اب یہ بک میں الگرہ ہے اس میں کوئی ایڈورٹائزمنٹ ہوگی تو جتنے بھی بک مطلب ریڈنگ سے جو شوق رکھتے ہیں جن کو ویڈنیس انکریز ہوگی وہ بھی آتے ہیں انٹرسٹڈ بھی آتے ہیں نیو کانیڈیٹس بھی آتے ہیں اس میں آتے ہیں لوگ ہوتے ہیں جو انٹرسٹڈ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں بک پیٹس پر مائی نیمیز اسمان علی بھٹی آئیم انسیسٹن لیبینین بی پیس سیونٹین ان ایٹی یونیورسٹی لہور تو اس طرح کی ایون سے یہ ہوتا ہے کہ بک کی ریڈنگ جو ہے وہ دولپ ہوتی ہے حیبیٹ ہوتی ہے تو یہ ایک اچھا قدام ہے اور میرے حال میں یہ کم از کم سال میں دو دفعہ ہونا چاہیے لیکن کافی سٹڈنٹ ہاتھ کل جان کھتام ہو رہا ہے اس کتابوں کی طرف سے کافی سٹڈنٹ مطلب جو پرچیزنگ کرتے وہ پڑھنے والے پڑھ لیتے لیکن کوئی کوئی کہتا ہے کہ مل کیا پڑھنا ہے وہ مطلب جان کام ہو رہا ہے سٹڈنٹ کا پڑھاگی کی طرف سے اچھلی ایسا ہے کہ کافی لوگ ہیں یہاں پر انہیں بکس لیکٹ بھی کی ہیں لابریڈی کے لیے کچھ انہوں نے پرچیز بھی کی اپنے حوالے سے تو فیڈبیک کافی بہتر ہے ہمارے کچھ ایکسس ٹھو ہے جو ہیں یہ وینڈرز ہیں جو نے 50% ڈسکاونٹ پر بھی بکس لگائی ہیں تو لوگ فزیلیٹیٹ ہو رہے ہیں دے رہے ہیں پرچیزنگ بھی کر رہے ہیں ایسا ہوتا کہ لوگوں کا ذہن مانس ایڈی ہو چکا ہے کہ لوگ بکس نہیں پڑھتے ہیں لیکن اگر میرے پوائنٹ اوی سے دیکھیں تو ایسا بالکل نہیں ہے ڈے بائی ڈے انکریزی ہو رہی ہے لوگوں کے جو کہہ لیں کہ جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں وہ دن پر دن بڑی رہے ہیں ایسا نہیں بندہ ایسا تک کہ سرے وہ دیگولر کوئی کسٹمر ہے جو آتے ہیں اور آگے پر چلے جاتے ہیں ایسا بالکل نہیں ہوتا ڈے بائی ڈے بڑھتے جا رہے ہیں جو ریڈن کے ڈیویلیٹن جا رہے ہیں سیل تو سب بھی ہوتی ہے مطلب زیادہ نوول ایڈیشن سیل آؤٹ ہوتے ہیں اگر اس طرح کے بک سٹالز ہم ریگولر بیسز پہ کنڈک کروائیں گے تو ایک تو یہ ہے کہ فیملیز کی انکمنگ ہوگی بچوں کو ساتھ لے کر آئیں گے جب پیرنٹس تو بچوں کو بھی انٹرسٹ ہوگا بکس لینے میں اور بچوں کے انٹرسٹ کی بکس ہوتی ہیں ڈیفنیٹی ہر جگہ پر ہوتی ہیں لیکن بیسک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ وہاں پر ان کو ایک پلیٹ فارم پروائیڈ کریں بک فیر کی فارم میں آپ ایک پلیٹ فارم پروائیڈ کریں پنجاب یونیورسٹی کا بک فیر جو ہے وہ بہت اچھا لیول پر ہوتے رہے ہیں لیکن لازٹ ٹو یئر سے وہ بھی نہیں ہو رہا ہے تو اٹس کائنڈ آف ڈپریسنگ کے اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے اگر جو بھی ان کے ایشو ذہن کو ریزول کریں لیکن ہونا چاہیے یہ چیز کیونکہ اس کا ایک بہت اچھا پوزیٹیو وارٹ کمائے گا